السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک محترمہ بہن کا یہ سوال ہے کہ ان کی ایک جاننے والی فرینڈ نے کسی کے پاس جا کر ان کی والدہ کا نام بتا کر ان کے کچھ فیملی ایشیوز وغیرہ کے بارے میں ان سے معلومات لی ہیں اور اس نے قرین کو حاضر کر کے یا کسی بھی طریقے سے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ بچے کے معاملے میں ایسے کیا جائے فلا معاملے میں ایسے کیا جائے تو بہن کا سوال یہ ہے کہ جو ان کی فرینڈ نے ان کی اجازت کے بغیر ان سے جا کر کچھ باتیں پوچھ لی ہیں تو اس سے نجات کی صورت کیا ہے ہم اپنی اس محترمہ بہن کو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ اس بارے میں فکر مند ہیں اور آپ کو یہ احساس بھی ہے کہ آپ کی اس فرینڈ نے بڑی غلطی کی ہے اور سنگین کو تاہی کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان نے مزید اضافہ فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کے پاس جانا جو غیب کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں شیاطین کے ذریعے قرین کے ذریعے حمزاد کے ذریعے جو بھی وہ نام استعمال کرتا ہو کتاب پڑھ کے ستارہ دیکھ کے ہاتھ دیکھ کے کسی بھی طریقے سے میں آپ کو مستقبل کے حالات بتا سکتا ہوں تو ایسے شخص کو شریعت کی اسطلاح میں کاہین کہا جاتا ہے اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی علم ہے تو یقیناً وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا باغی ہوتا ہے اور قرآن مجید کی متدد آیات کا منکر ہوتا ہے قرآن مجید سورہ نمل آیت نمبر سکسٹی فائب میں اللہ تعالی افشاد فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَةِ وَمَن فِي الْأَرْضِ الْغَيْبَةِ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب کوئی بھی نہیں جانتا اگر کوئی غیب جانتا ہے تو صرف اللہ کی ہستی ہے اور بھی متدد آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مستقبل کے حالات کا علم غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور یہ دعویٰ کرنا بہت بڑا کفر ہے دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے کہ ایسے شخص کے پاس جانا یہ کبیرہ گناہ ہے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے ایسے لوگوں کے پاس جانے کے بارے میں پوچھا کہ ان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے آپ نے فرمایا لئی سبیشی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو سوال کیا گیا کہ بعض دفعہ وہ بات کہتے ہیں اور واقعتاً ویسے ہی ہو بھی جاتی ہے سچی بات بتا دیتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ وہ جو سچی بات ہوتی ہے وہ کسی ان کے جن دوست نے جنی نے حق بات سن کر آسمانوں سے ان کو بتائی ہوتی ہے کان میں ڈالی ہوتی ہے سو سو اس نے ساتھ جھوٹ بھی ملائے ہوتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی ایک ہاتھ بات جو ان کی سچی ہو جاتی ہے کبھی تو وہ ان کے تکے چل جاتے ہیں اور کبھی کوئی ایسی خبر ہوتی ہے جو کسی جن نے عالم بالا سے سن کے تو اپنے اس آمل دوست کو پہنچاتی ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص بھی کسی چوری بتانے والے کے پاس غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے اور پھر اس کی بات کو مان لے کہ یہ جو کہتا ہے ایسی ہوگا تو اس نے ان تعلیمات کا کفر کیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازم کی گئی ہیں بلکہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں تو آپ نے ایسے لوگوں کے پاس جانے والے کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاتٌ أَرْبَعِنَ لَيْلَہِ کہ چالیس راتوں تک اس کی نماز قبول ہی نہیں کی جاتی ہے چوتھی بات ہم اپنی اس بہن سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دوست نے جو سنگین غلطی کی ہے اور یہ اتنا بڑا قبیرہ گناہ اس نے کیا ہے اب آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے آئندہ اس کو منع بھی کر دیا لیکن آپ کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کسی خوف میں ہوں کہ اس نے جو باتیں بتائی ہیں یا میرے بارے میں کہیں معلومات نہ لے لے اور اس کے پاس معلومات نہ ہو جائیں بلکل یہ خوف ذہن سے نکال دیں یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں کوئی آپ کے بارے میں معلومات غیب کی ان کے پاس نہیں آ سکتی ہیں اور صرف وہ تیر ٹکے چلا رہے ہوتے ہیں زن اور وہم کے اوپر ان کی بنیاد ہوتی ہے آپ یہ سوچ ہی ذہن میں نہ آنے دیں کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی وہاں بیٹھے غیب کی خبریں بتا بھی سکتے ہیں یا مستقبل میں صرف آپ کی والدہ کا نام جاننے کی وجہ سے وہ مستقبل کے بارے میں بھی آپ کے فیوچر کے بارے میں اگاہ ہو سکتا ہے بلکل آپ اس کی فکر ہی نہ کریں نجات کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اپنے خیال اپنی دماغ سے یا خیال جھٹک کا بھی ان کو پھینک دیں کہ وہ بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں ان کی کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں ہوتی وہ صرف اور صرف جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے علم غیب کا ایک جھوٹا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں وگر نہ وہ ہمارے بارے میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں اگر آپ اس شکشبہ کے اندر پڑ جائیں گی نا کہ شاید میرے بارے میں مستقبل کے اندر بھی وہ کوئی معلومات نہ لے لے اور میرے فیوچر کے بارے میں اگاہ نہ ہو جائے تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے قطعا ایسی کسی چیز کا آپ سہن کے اندر خیال بھی نہ لائیں اور جو آپ نے آپ کی دوست نے کیا اسے بھی توبہ کا کہیں اسے آئندہ سختی سے منع بھی کریں اور اگر وہ باز نہیں آتی ہے تو اس قسم کی خواتین کے ساتھ آپ بالکل دوستی بھی نہ رکھیں بازدہ ایسی خواتین انہیں کی ایجنٹ ہوتی ہیں کچھ ایسے مرد انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں تنخواہ پر رکھے ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ادھر ادھر کی محلے کی خبریں ہمیں بتاتے رو اور محلے کی خواتین ہمارے پاس بیچ دے رو ان سے ابتدائی معلومات لے کے تو آنے والے کو امپریس کر رہے ہوتے ہیں تو نجات کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ خیال اپنے دماغ سے بالکل نکال دے اور یقین رکھیں کہ نہ وہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے وَمَا هُمْ بِظَارِنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ کے جادوگر اور اس کیٹیگری کے لوگ کسی کو کوئی نقصان نہیں مجھا سکتے ہمارا ایمان ہونا چاہیے پورے دنیا کے جادوگر بھی جمع ہو جائیں آپ کا ایک بال بھی بیکہ نہیں کر سکتے اور قطن کوئی نقصان نہیں مجھا سکتے یہ کامل اللہ پہ یقین اور ایمان اسی سے آپ کو اس سے نجات ملے گی اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں تینوں کل آخری پڑھیں صبح بھی پڑھیں شام کو پڑھیں رات کو سوتے ہوئے پڑھیں نمازوں کے بعد پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں جاری رکھیں صبح و شام کی اذکار جاری رکھیں اور جو بھی آپ کے فیملی ایشوز ہیں یا مشکلات اور مسائل ہیں ان کو اللہ کے سبود کرتے اللہ تعالیٰ سے قصرت کے ساتھ دعائیں کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مادی اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بنائے ہیں محنت ہے کوشش ہے جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کے میاں کر سکتے ہیں وہ آپ محنت اور کوشش جاری رکھیں اور نتائج اللہ کے سبود کرتے ہیں اور بالکل بے فکر ہو جائیں اور اللہ پہ کامل یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور ایسی خواتین کو جو اس طرح کے لوگوں کے پاس جاتی ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ